دوستو پرانے سمیں میں لوگ آج کے موڈرن لوگوں کے مقابلے زیادہ ہیلتی رہتے تھے اس کے پیچھے کا قارن تھا ان کا ہیلتی لائفشٹائل ان کا ہر کام سمیں پر ہوتا تھا وہیں آج کل کی بھاگ دوڑ بھری جندگی میں لوگوں کے پاس خود کا خیال رکھنے کے لیے بھی سمیں نہیں ہیں ہر گھر میں صحت سے جڑی چھوٹی موٹی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں وہی صحت سے جڑی ہر سمسچہ کے لیے دوائیوں کا سیون بھی نہیں کیا جاتا ایسے میں دادی نانی کے صدیوں پرانے گھرے لو نسکے کام آتے ہیں جنہیں آسانی سے گھر پر تیار کیا جا سکتا ہے اور بیماریوں کو دور رکھ کر یہ نسکے شریر کو سوست رکھنے میں بہت متدگار ہوتے ہیں تو دوستو آئیے جانتے ہیں کیا کیا ہیں وہ گھرے لو نسکے جیسے نمبر ایک سردرد کا نسکہ کچھ لوگوں کے سر میں لگتار درد رہتا ہے بہت دوائیاں کھانے کے بعد بھی درد سے آرام نہیں ملتا ہر روز صبح کھالی پیٹ ایک سیو کا چھلکہ اتار کر باریک کٹ لیں اس پر کالا نمک لگا کر کھا لیں اس سے آپ کو سردرد میں رہت ملے گی نمبر دو دانتوں کا پیلہ پن دانتوں کا پیلہ پن پرسنیلیٹی کو خراب کر دیتا ہے اسے دور کرنے کے لیے چھٹکی بڑھ نمک میں دو سے تین بوندے سرسوں کے تیل کی ملا کر اس سے دانتوں پر منجن کریں ایسا کرنے سے آپ کے دانتوں کا پیلہ پن دور ہو جائے گا نمبر تین مو کی بدبو مو سے بدبو آنے پر کسی سے بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو ان لوگوں سے اچھے سے بات کرنا بھی پسند نہیں ہوتا جن کے مو سے بدبو آتی ہے اور آپ کو بھی یہی پریشانی ہے تو مو میں ایک لونگ رکھ کر چوس لیں ایسا کرنے سے آپ کے مو کی بدبو دور ہو جائے گی نمبر چار لو لگنا گرمی کی دھوپ میں گھر سے بار نکلنے پر لو لگنے کا ڈر رہتا ہے شریر کے کسی بھی انگ پر لو لگنے پر آلو کا رس لگائیں اس سے آپ کو بہت جلد فائدہ ملے گا نمبر پانچ ہائی بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کو نیامیت کرنے کے لیے آدھا چمچ ڈالچینی کو صبح خالی پیٹ گرم پانی کے ساتھ سیون کریں آپ اس میں شہد بھی ملا سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کی ہائی بلڈ پریشر کی سمسیہ دور ہو جائے گی دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی پلیج ہمیں نیچے دیے کمنٹ پوکس میں جرور بتائیں اور ایسی ہی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد موسیقی